السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیکنڈ کلاس اسلامیات پیج نمبر نائنٹین میکات سوم علیف حفظ قرآن سورہ کوسر سورہ کوسر اِنَّا اَعْتَيْنَا حفظ یاد کرنی ہے اچھی طرح سے اس لئے آج میں سورہ کوسر یاد کرنے کے لئے دے رہا ہوں اسلامیات میں سے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ حمزہ نون زیر ان کافو زبر کو اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ سَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ قائدے میں آیت کرنے کے قواعد آپ کو سکھائے گئے تھے ان میں بتلایا گیا تھا کہ اگر اخیر والے حرف پر زبر ہو اور وہاں آیت کرنی ہو تو اخیر والے حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے لہذا جب یہاں پر آیت کریں گے تو کوسرا کا کیا بن جائے گا کوسر بن جائے گا اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ اِنَّا آپ کو مدد متصل مدد منفصل کا قائدہ سمجھایا تھا کہ اگر حرف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلم میں آیا ہوا ہو تو وہاں مدد منفصل کا قائدہ ہوگا تو یہاں پر حمزہ دوسرے کلم میں آیا ہوا ہے حرف مددہ کے بعد اس لئے یہاں پر مدد منفصل کا قائدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا زیادہ کھیش کر پڑھیں گے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ فَذَبَرْفَ سُوَادْ لَمْذَبَرْصَلْ فَصَلْ لَمْزَلِ فَصَلِّ لَمْزَلِ فَصَلِّ لِرَبْ رَابَا زَبَرْرَبْ بَازِرْبِ لِرَبِّكَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْ وَاوْنُنْ زَبَرْوَنْ حَارْ وَا زَبَرْحَرْ وَنْحَرْ نون ساکن کے بعد اگر حروفِ حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بغیر غنہ کے جلد اظہار کر کے پڑھیں گے تو یہاں نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی میں سے کیا آیا ہوا ہے ہا آیا ہوا ہے اس لئے بغیر غنہ کے پڑھیں گے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ یہاں پہلے سے ہی آخیر میں جو حرف ہے رہا اس کے اوپر جزم ہے وہ ساکن ہے اس لئے یہ اسی حالت پر رہے گا آیت لگانے کی صورت میں بھی اِنَّ شَانِ أَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اِنَّ حمزہ نونزر نون زبرنا اِنَّ شِينَ لِمَّ زبر شَاء اِنَّ شَاء نونزرنی اِنَّ شَانِ أَحْ حمزہ زبر آ کاف زبر کا اِنَّ شَانِ أَكَ ها پیش ہو وَوْلَام زبر وال هو الْأَبْ حمزہ بازبر اب تَازَ بَرْتَ اَبْتَ رَوْا پِشْرُ جب یہاں پر آیت کریں گے تو اخیر حرف کو جزم دے کر ساکن کر دیں گے ساس توڑ دیں گے اِنَّ شَانِ أَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے آپ کو یہ صورتیں اس لئے یاد کرائی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان کو نماز میں اچھی طرح سے پڑھ سکیں چونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہاں قرآن دیکھ کر تو صورت نہیں پڑھیں گے کوئی حفظ پڑھنی ہوگی اس لئے آپ کو یاد کرائی جا رہی ہیں کہ آپ کے کچھ صورتیں یاد ہو جائیں جن کو آپ نماز میں پڑھ سکیں دیکھئے اِنَّا أَعْطَئِنَا كَالْكَوْسَرْ عَعْطَئِ عین نکالیا چی طرح سے اَعْطَئِ طوح طوح کو پر کیجئے اِنَّا أَعْطَئِنَا كَالْكَوْسَرْ فَصَلْ صَوَدْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اس صورت کو اچھی طرح سیاد کرلیں